مولی کے پرانٹھے تو آپ نے کئی بار بنائے ہوں گے لیکن آج میں مولی کے پرانٹھے الگ تریکے سے بناوں گی اس پرانٹھے کو بنانے کیلئے ہمیں آٹے کا ڈو بھی نہیں لگانا ہے اور روٹی کو بھی نہیں بیلنا ہے جو لوگ مولی کا پرانٹھا بناتے ہیں ان سے فٹ جاتا ہے یا پھر بنتا ہی نہیں ہے مولی کا پرانٹھا تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے تو چلیئے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں نے تین سے چار فریش مولی لے لیا ہے تھوڑا سہارا دھنیا بھی لے لیا ہے اب مولی کو تین سے چار بڑھ اچھے طریقے سے دھو لیتے ہیں ساری مولی کو میں نے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد ہم اسے گریٹ کر لیں گے مولی گریٹ کرنے کے بعد اس میں ہم آدھا چمچ نمک ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے گریٹ کی ہوئی مولی میں ملا دیں گے ملانے کے بعد ساری مولی کو ہم چھنی میں ڈال دیں گے جتنا بھی اس کا پانی ہوگا نا وہ کچھ اس طریقے سے نکل جائے گا یہاں پر ہی لوگ اس طریقے سے مولی کا پانی چھنی سے نکال کر اس کے بعد اس میں نمک مسالے ملا دتے ہیں تب ہی مولی کے پرانٹھیں فٹ جاتے ہیں کیونکہ اس میں تب ہی بھی موشن رہ جاتا ہے چھنی میں چھاننے کے بعد نمک والا پانی نکل جاتا ہے لیکن اس کے بعد بچے ہوئے پانی کو ہم اس طریقے سے مولی کو ایک صاف کپڑے میں ڈال کے اچھے طریقے سے نچوڑیں گے دیکھیں یہاں پہ کتنا سارا پانی نکل رہا ہے اس طریقے سے مولی کے پرانٹھیں اگر آپ بناتے ہیں تو بالکل نہیں فٹتے ہیں تو آج تو میں جو بنانے والی ہوں پرانٹھیں وہ بینا آٹا گھونتے بناوں گی تو دیکھیں کتنا سارا پانی میں نے نچوڑ لیا ہے اب مولی کو ایک صاف برطن میں ڈال کے اسے ایک بار مکس کر دیں گے اب یہاں پہ ہم کچھ مسالے اس میں ڈال لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کچھ سبجیاں لے لیتی ہوں ہاری میچ تین سے چار ایک بڑے سائز کا پیاز اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور دو انچ ادرک کو بھی میں نے گریٹ کر کے ڈالا ہے اب یہاں پہ ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور ایک چمچ لال میچ کا پاوڈر ڈیٹ چمچ دھنیا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ آپ چاہیں تو آم چور کا پاوڈر یا پھر چاٹ مسالہ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ بھر کے ہم نمک ڈال دیں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے ملا دیں گے اگر آپ کو کچھ ٹائم بعد بنانے ہیں نا مولی کے پرانٹے تو اسی ٹائم نمک نہ ملائیں یہاں پہ آدھا چمچ میں فریش کٹی ہوئی کالی میچ ڈال کے سے ملا دیتی ہوں مولی کی سٹافنگ ہمارے تیار ہے آٹے کا گھول تیار کریں گے تو میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے آپ چاہیں تو گہوں کا آٹا لے سکتے ہیں ایک کپ میدے میں میں نے تھوڑا سا دو چھٹکی نمک ڈال دیا ہے اب پانی ڈال کے پہلے اس کا تھوڑا گاڑا گھول لگائیں گے اس سے اس میں گھٹلیاں نہیں آتی ہیں اب واپس یہ اور پانی ڈال دیں گے اور اچھے سے ملا لیں گے ساری گھٹلیاں اس کی ختم ہو جائیں تو گھول میدے کا تیار ہو گیا ہے اب اس میں ایک چمچ تیل ڈالیں گے تاکہ جو ہمارے پرانٹھیں ہیں نا چون کی اوپر کے لیئر ہوگی وہ ایک دم کرسپی بنے گی تو اس طریقے کا گھول چاہی گی ہمیں نہ زیادہ پتلہ اور نہ ہی زیادہ گاڑا اب پین کو گرم کرنے کے بعد اس پہ تھوڑا سا تیل لگا دیں گے اب ایک یا پھر دو چمچ بیٹر لینے کے بعد اسے ہم تھوڑا سا فیلا دیں گے پین میں اور اسے تھوڑا سا اوپر کی سائیڈ سے سکھنے دیتے ہیں اب پرانٹھے میں مولے کی سٹفنگ بھریں گے تین سے چار چمچ یہاں پہ سٹفنگ لینے کے بعد یہ تھوڑے ڈرائی ڈرائی سی ہوتی ہے تو آپ آرام سے اسے ہاتھ سے بھر سکتے ہیں نہ بیلنے کا جھنڈٹ پڑے گا نہ آپ کو آٹا گونتنے کا جھنڈٹ لگے گا تو اس طریقے سے بہت آسانی سے جن کے پرانٹھے فٹ جاتے ہیں بناتے وقت مولی کے وہ بنا سکتے ہیں سائی سٹفنگ اس طریقے سے بھر دیں گے اب اوپر سے جو ہم نے میدے کا گھول بنایا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیں گے بہت زیادہ گھول نہیں ڈالنا ہے نیت اوپر کی لیر جو ہے وہ کافی موٹی ہو جائے گی تھوڑا پتلا پتلا گھول ڈالیں بس اب اسے دو منٹ تک کے لیے اور سکھنے دیتے ہیں جب تھوڑا کناروں سے آپ کو لگے نا ڈرائی سا ہو گیا ہے پھر تھوڑا سا تیل ڈال دیں کنارے پر اور اب اسے ہم پلٹ دیتے ہیں پلٹ کے بھی اوڈر والی سائٹ سے ہم دو تین منٹ تک سکھنے دیں گے دو تین بار پلٹنے کے بعد ہم اوپر کی سائٹ اس پر تھوڑا تیل گھی بٹر جو بھی پسند کرتے ہیں وہ آپ اس میں لگائیں اور اچھے سے دونوں سائٹ سے کرسپی ہونے تک سیکھیں تھوڑا دبا دبا کر سیکھیں گے تو اچھے طریقے سے سیکھ جائے گا اس سائٹ بھی ہم گھی لگائیں گے تین سے چار بار آپ اس طریقے سے پلٹ کے اچھے سے اس کو سیکھ لیں جب سیکھ جائے تو پھر آپ اسے پلٹ میں نکال لیں اس پرانٹے کو بنانے کے بعد بھی آپ دہی کے ساتھ یا پھر ہری چٹنی کے ساتھ اچار کے ساتھ کھائیں یا پھر ایسے ہی چائے کے ساتھ کھائیں بہت تیسٹی لگتا ہے تو میں آپ کو اس کے اندر کی فیلنگ دکھا دیتی ہوں جو ہم آٹا گوتھ کے اور روٹی کو بیل کے پرانٹے بناتے ہیں بلکل سیم اسی کے جیسا تیسٹ آئے گا لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے اسے بینہ آٹا گوتھے بنائے ہیں آپ چاہیں تو آٹے کے بنا لیں میں نے میدے کا بنایا ہے بہت ہی قسپی اوپر کی لئے رسکی آتی ہے تو بہت تیسٹی لگتا ہے آپ بھی اس طریقے سے بینہ آٹا گوتھے مولی کا پرانٹہ بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر زور کر دیں فیملی فرنس کے ساتھ اور ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت تینک